السلام علیکم ورحمت اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفراللہ اس وزیفے کی فضیلت کیا ہے یہ کس وقت یہ وزیفہ پڑھا جاتا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کا صحیح وقت کون سے بتایا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کروں گا اس لیے ویڈیو کا آپ غور سے سنیے گا انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا کیونکہ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں یہ وزیفہ پڑھتا ہوں لیکن مجھے فائدہ نہیں ہو رہا ہے اصل میں وہ صحیح ٹائم پر یہ وزیفہ نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے اس وزیفے کا تو اس ویڈیو کو آپ غور سے سنیے انشاءاللہ اس سے آپ کی تمام شکایتیں دور ہو جائیں گی دیکھئے سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ وزیفہ غریب کی غربت کو دور کرتا ہے فقیر کی تندستی کو دور کرتا ہے یہ وزیفہ جو شخص پڑھتا ہے اس کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوتا اس کے گھر سے غربت باگ جاتی ہے تو اس لیے یہ وزیفہ آپ پڑھا کریں صحیح ٹائم پہ اور صحیح تعداد میں پڑھیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وزیفے کے پڑھنے کے دو فائدے بیان کیے ہیں ایک فائدہ یہ بیان کیا ہے کہ جو شخصی وزیفہ پڑھتا ہے دنیا اس کے پاس خود چل کر آتی ہے وہ دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے تو غربت نہیں رہی گی دوسرا فائدہ یہ بیان کیا ہے کہ جو شخصی وزیفہ پڑھتا ہے اس کے ہر کلمے سے اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں وہ فرشتہ قیامت کے صبح تک ذکر و اذکار کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اور ثواب اس بندے کو ملتا ہے جس نے وزیفہ پڑھا ہے تو یہ بندہ جب تک دنیا میں ہے تب بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا جب دنیا سے رخصت ہوگا قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا تو ایک طریقے سے یہ دنیا کمانے کا بھی ذریعہ ہے اور آخرت کمانے کا بھی ذریعہ ہے تو اس لئے اس وزیفے کو پڑھا کر اس کی بہت بڑی فضیلت ہے تو سنیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کیا بیان کی ہے اور پڑھنے کا صحیح ٹائم کیا بتایا ہے ایک صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ تولت عنی الدنیا وقلت داتو یدی کہ یا رسول اللہ دنیا نے مجھ سے رخ مول لیا ہے اور میرے پاس جو کچھ توشتہ وہ بھی ختم ہونے کو ہے کیا کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اینہ انت من صلات الملائکتی و تصبیح الخلائق و بہائی رزقون تم کہاہو تم فرشتوں کی دعا اور مخلوق کی تصبیح کیوں نہیں پڑھتے ہو اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں تو صحابی نے پوچھا کہ ماذا یا رسول اللہ وہ کونسی دعا ہے وہ کونسی تصبیح ہے مجھے آپ بتائیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ تصبیح پڑھو دیکھیں اس میں سبحان اللہ علیہ وسلم کے بعد و بحمد یہ نہیں ہے بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد و بحمد یہ آپ نے چھوڑ دیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصبیح بیان کی اس میں آخر میں و بحمد ہی نہیں ہے کیا ہے سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظيم استغفر اللہ استغفر اللہ سے پہلے و بحمد ہی نہیں ہے تو یہ تصبیح پڑھو کتنی مرتبہ مئت مرہ سو مرتبہ یہ تصبیح پڑھ لو نانانویں مرتبہ بھی نہیں ایک سو ایک مرتبہ بھی نہیں سو مرتبہ تعداد کو آپ گننے سو مرتبہ یہ تصبیح پڑھ لیجئے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بھی بیان کیا کہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اور وقت بھی بیان کیا کہ مابین طلوع الفجر الہ انتو صلی السبح یعنی صبح صادق ہونے کے بعد طلوع فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھو اس وقت میں پڑھو کب تک پڑھ سکتے ہو کہ فجر کی فرض نماز پڑھنے تک فجر کی نماز پڑھنے تک آپ اس دوران جب بھی پڑھنا چاہو خواہ فجر کی سنتوں سے پہلے پڑھنا چاہو فجر کی سنتوں کے بعد پڑھنا چاہو فجر کی آزان سے پہلے پڑھنا چاہو فجر کی آزان کے بعد پڑھنا چاہو بس آپ کو صبح صادق اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے کتنی مرتبہ سو مرتبہ یہ وظیفہ آپ پڑھ لیجئے فائدہ کیا ہوگا اس کا دو فائدہ آپ کو ملیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کیا فرمایا کہ سو مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اسی وقت پڑھنا ہے فائدہ اس کا دو ہے پہلا فائدہ کیا ہے تعتیک الدنیا راغی متن صاغرہ دنیا آپ کے پاس خود چل کر نہ چاہتے ہوئے زلید ہو کہ آپ کے پاس آئے گی یعنی آپ کے پاس جو توشہ کم ہوا ہے اس کی شکایت بھی ختم ہوگی دنیا نے جو آپ سے رخ موڑ لیا ہے تو اب خود چل کر آپ کے پاس آئے گی آپ یہ وظیفہ پڑھئے دنیا کے پاس مت بھاگے دنیا خود آئے گی آپ کے پاس آپ یہ وظیفہ پڑھتے رہیں تو اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ دنیا آپ کے پاس خود چل کر آئے گی آپ دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے فقر و فاقہ نہیں رہے گا غربت ختم ہو جائے گی دنیا کی شکایت نہیں رہی گی آپ کے پاس رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور دوسرا فائدہ کیا دوسرا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کے ہر کلمے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں وہ فرشتہ قیامت کی صبح تک اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے اور اس کا ثواب آپ کو ملے گا تو جب تک آپ زندہ ہیں تب بھی آپ کو ثواب اس کا ملتا رہے گا اور جب آپ کی موت ہوگی آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد قیامت تک کتنا لمبر سا ہے قیامت تک جو ہے یہ فرشتہ تسبیح پڑتا جائے گا ثواب آپ کو ملتا جائے گا تو ایک قسم سے یہ صدقہ جاریہ بھی آپ کیلئے تو دنیا بھی آپ کے پاس چل کر آئے گی اور آخرت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا تو یہ دونوں مسئلے دنیا اور آخرت دونوں کی مسئلے حل ہو جائیں گے تو اس وظیفے کی کتنی بڑی فضلت ہے تو آج کل ہر کوئی پریشان ہے رزق کے حوالے سے ہر کوئی معاشی اعتبار سے پریشان ہے تو یہ وظیفہ آپ پڑھتے رہے لیکن صحیح وقت میں پڑھے جو وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اسی وقت پڑھے وہ وقت کونسا ہے فجر کی نماز سے پہلے پہلے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد نہیں بہت سارے ساتھی فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں یا صبح صادق سے پہلے تاجد کے وقت پڑھتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ یہ اس کا فائدہ نہیں ہوا دیکھئے ذکر کرنے کا تو فائدہ ہوتا ہے میں اپنے بعض ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو غلط ٹائم پہ پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو بعض ساتھی پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے کہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ تو اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر کرنے سے فائدہ کیوں نہیں ہوتا ہے دیکھئے میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ تو اللہ کا ذکر ہے ذکر آپ کریں گے تو ذکر کا ثواب تو آپ کو ملے گا لیکن اس وظیفے جو خاص فضیلت نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ دنیا آپ کے پاس خود چل کر آئے گی یہ فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہوگی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے آپ کو تحداد کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ سو مرتبہ پڑھے اور وقت کا بھی لحاظ کرنا ہے آپ کو کہ فجر کی نماز پہلے پہلے آپ کو یہ پڑھنی ہے اور صبح صادف کے بعد تو تب آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی تو میں یہ جو کہتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ یہ کہ یہ فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہوگی تو فضیلت حاصل نہیں ہوئی تو خام خاص صبح اٹھ کے جو ہے آپ پڑھتے رہیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوا نا فائدہ تو تب ہی آپ کو ملے گا جب آپ کو اس وظیفے کی فضیلت حاصل ہو تو بہرحال آپ اس وزیفے کو فجر کی نماز سے پہلے مہینہ دو مہینہ پابندی کے ساتھ آپ پڑھ لیجئے پھر دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں آپ کے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا مسئلہ کیسے حل ہو جاتا ہے دنیا آپ کے پاس خود چل کر کیسے آتی ہے آپ کو تب معلوم ہوگا جب آپ اس کو پابندی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے مجھے امید ہے کہ میرے بات آپ کے سمجھ میں آگئے ہوں گی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ